بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اور اللہ پاک کا شکر ہے آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ہاں جی آج آپ کے ساتھ میں نے ایک چھوٹے سے کیوٹ سے منہ کی تسپیچر ویڈیو سیند کی ہے جو ہمارے گھر کا چھوٹا سا منہ ہے جو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ہے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ سے اس کے ڈیمپل بہت پیارے ہیں تو بس میں اس کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی تو میں نے تھوڑے سے اس کے ساتھ آپ کی ویڈیو شیئر کر دی تو بس آج آپ سب لوگوں کے لئے میں ایک خاص ریسیپی لے کے آئی ہوں سپیشل بچوں کے لئے جو تمام ماہیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بھی نہیں کھاتے ان کے لئے ایک میں ایک سپیشل قسم کے پراتھے لے کیا ہوں جو آپ کو آپ بچے کو لینچ میں دے سکتے ہیں صبح کے ٹائم بریک فاسٹ میں دے سکتے ہیں ویکنڈ پہ بچے کو بنا کر دیں سکول کے لئے لینچ کی صورت میں ہلکا سا بنا کر دیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے اوئی یمی ہے جس کے لئے میں نے دو عدد مولیاں لیے ہیں تین عدد میں نے سبز والے پیاس لیے ہیں دو ہری مرچے لیے ہیں دو سے تین عالو بوائل کر لیے تھے میں نے مولیوں کو میں گتو گش کر کے اس کا پانی میں چھوڑ لوں گے اچھی طرح سے اسی کے اندر میں سبز پیاس ہری مرچیں اور عالو مکس کر لوں گے تمام مسائلے جو ہیں لال مرچ نمک زیرہ حلدی کوٹوئی لال مرچ سب چیزیں اندر مکس کر لوں گے سپیشل ان بچوں کے لئے جو ویچی ٹیبلز نہیں کھاتے جو گوشت وغیرہ نہیں کھاتے اس کے اندر میں چیکن کے کیمہ کا سالن ہے وہ تھوڑا سا مکس کروں گے اس کے اندر وہ آپ کے بچے ویجی ٹیبلز بھی تھوڑا سی کھا لیں گے کیونکہ مولی بھی ہے علو بھی ہے سبز پیاز ہے ہری مرچیں ہیں اور جو گوشت نہیں کھاتے چیکن کے کیمہ بھی ہے تو اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے بنائیں ماشاءاللہ اتنے مزک اور اتنے یمی بنتا ہے یہ پراتھا اور آپ لوگے بچوں کی صحت کے لئے بھی بہت اچھے ہیں آپ یہ دیکھ لیں میں نے مولیوں کا پانی سارا نے چھوڑ لیا ہے اب اندر میں نے زیرہ لال مرچ حلدی سبز پیاز بھی میں نے کٹنگ کر لیا اندر ہری مرچیں بھی کٹنگ کر لیا اور اس پیشل ٹیپ یہ میں نے اندر پودینہ ڈالیا ہے پودینے سے اس پراتھے کا ٹیسٹ اتنا مزے کا بن جاتا اور حازمے والا بنتا ہے آپ کہتے ہیں پراتھا کے دل کے اوپر کھڑا سارے گھنے آپ کا پراتھا حزم ہوگا اور خوشبو ایک الگ ہوگی اور ٹیسٹ بھی بہت نسے گ ہوگا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں یہ مکمل میرا تیار اب یہ کیمے کا سالن تھا چھکن کے کیمے کا جتنے میں نے پراتھے بنانے ہوں گے اس تائم پہ ہی دو سے تین چمچ میں وہ علو اور مولی والا مسالہ لوں گی اور ایک سے دو چمچ میں پراتھے بنانے ہوں گی اور گول والا بھی بنانے ہوں گی آپ لوگ میری ریسیپی ضرور کریں گا اور پھر مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی آپ لوگے بچوں نے انجوائی کیا کہ نہیں کیا ابھی میں نہیں ہوں اس لیے مجھے بہت زیادہ ایک سپریئنس تو نہیں ہے سم ٹائم ویڈیو بناتے ہوئے بھی کچھ مسٹیک ہو جاتی ہیں وائس آور کرتے ہوئے بھی مجھے مسٹیک ہو جاتی ہیں تو پلیس آپ ان باتوں کو نظر انداز کر دیئے گا اور اگر کچھ مجھے غلطی ہوتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں میرے ترہار بات شیئر کریے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے روٹی کو پہلے بیل کی اس کے اندر تمام مسالہ بھرتی ہیں اب اس کو میں جیسے ہم چکور پراتھا بناتے ہیں میں ویسے فولڈ کر دوں گی میں نے مسالہ زیادہ لگایا تھا آپ لوگ مسالہ کام بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ میں نے مسالہ زیادہ لگایا تھا تو اس لئے وہ پراتھے سے تھوڑا سا بیلتے ہوئے باہر نکل گیا تھا آپ کام مسالہ لگائیں گے تو وہ اندر بلکل رہے گا اور بہت مزے گا کرسپی پراتھا بنتا ہے اور الحمدللہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ لوگ ضرور میرے کہنے پر ایک تفاہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں آپ سب نے سپیشل اپنے بچوں کے لئے بچے بہت شوق سے اور بہت انجوائے کر کے اس پراتھے کو کھائیں گے کیونکہ بچے ڈیلی ایک جیسا ناشتہ کر کر کے تنگ آ جاتے ہیں پھر ان کو ڈیفرنٹ چاہیے ہوتے ہیں سپیشل ان لوگوں کے لئے بھی جو مولی والے پراتھے نہیں کھاتے اس کے اندر مولی کو آپ کو دگش کر کے ڈال دیں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ٹیسٹ بھی آئے گا اور مزے گے بھی پراتھے ہیں یہ ایک دوسرا میتھر ہے جس طرح سے میں بنا رہی ہیں مجھے یہ والے طریقے سے جو پراتھے ہیں وہ زیادہ مزے گا لگا تھا کیونکہ اس کے ہر جو بائٹ ہے اس کے اندر صحیح وہ مسالے کا ٹیسٹ بھی آ رہتے ہیں اور ذائقہ بھی آ رہتے ہیں یہاں تک یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا پٹہ ہے آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں گے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہوگی تو پلیس لائک شیئر اور سبکرائب کرئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے نئی ویڈیو میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی